یہاں پر بہت سارے شہروں سے جمع ہو کر تصریف لائے ہوئے مہمانوں کا میں تہہ دل سے سکریہ جا کرتا ہوں اس اجلاس کا جو مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ خطری جو سماج ہے خطری براغری ہے اس کو اروج و ترقی پہنچانا ہے اس کو اروج و ترقی پہنچانے کے لئے یہاں پر بہت سارے مسورے پیش کیے گئے اس میں چار موضوع رکھے گئے ہیں ان چار موضوعات پر بات کرنے کے لئے بہت وقت چاہیے لیکن میں مختصر میں اپنی بات مین مین جو پائنٹ میرے ذہن میں مدری فول ہے انہیں میں انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچاتا ہوں ہو سکے تو انہیں لکھنے کی کوشش کریں اللہ نے چاہا تو بہت کام آئیں گے اس میں جو تعلیم و تربیت اور ایجیوکیشن کا جو مدہ ہے یہ وقعی قابل غور ہے اور خطری قوم میں ایجیوکیشن بہت کم پایا جاتا ہے اور خطری قوم ایک وہ قوم ہے اس نے مختصر سے وقت میں بہت جلدی بہت زیادہ ترقیہ کی ہے آپ پچھلے دور دیکھ لیں ماضی پر چلے جائے بیس پچیس سال پہلے یہی خطری قوم میں کئی ایسے بھی تھے جو پوٹلیاں گھمایا گرتے تھے آج الحمدللہ انہی کے سوروم ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالی نے بہت نوازہ ہے تو یہ قوم محنت کرنے میں بیجنس کرنے میں پیچھے نہیں ہے مائنٹیڈ ہے لیکن علم کی تھوڑی اور یہ کمی پوری ہو جائے تو انشاءاللہ عزت و جلد آنے والے بیس پچیس سالوں میں ہم اور اس سے بھی زیادہ عروج اترقی پا سکتے ہیں اب ایجیوکیشن یوں تو ہزاروں اسکول ہے اور ہم بھیجتے بھی ہیں لیکن اپنا خود کا پرسنل اسکول ہو جائے تو کیا بات ہے اب خطری قوم ایک شہر میں تو رہتی نہیں ہے الگ الگ شہروں میں ہوتی ہے اور اب الگ الگ شہروں میں اسکول کولیجز بنانا یہ بولے تو بہت بڑا کام ہے اس کا یہ آسان طریقہ ہے کہ پہلے ہم ایسی جگہ پر اپنا اسکول کھولے خطری اسکول اس کا نام بھی ہو مسلم خطری اسکول اس اسکول کو کھولنے کے لیے بہت ساری چیزوں بھی ضرورت پڑتی ہے پیسہ بھی ہے گریجوئیٹ پڑھانے والے بھی ہے خطری ہی پڑھانے والے ہو تو کیا بات ہے پھر ان کی تنخواں وغیرہ دیگر چیزیں تو اس کی جو ساری ترقیبات ہے یہ مسوروں میں ہوتی ہے پھر ان کے بار بار مسورے ہوں اچھا اب اس کے بعد میں میں شارٹ میں دوسرا موضوع لے کر آتا ہوں جس کو ہسپٹل کہا جائے گا یہ ہر آدمی ہر شخص کی ضرورت ہے اور وقتن فوقتن ہسپٹل میں ہمیں جانا پڑتا ہے تو خطری ہسپٹل اگر ایک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا اب ایڈیوکیشن میں جیسے ہم نے دنیا بھی پڑھائی کی ہے اس میں دینی پڑھائی بھی ہونا چاہیے اب دینی پڑھائی میں ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو کہ اس میں دینی پڑھائی کون کرائے گا دنیا بھی پڑھائی تو چلو ٹھیک ہے کوئی بھی کر دے گا لیکن یہ جو ہسپٹل ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہوگا اور یہ ہر ایک کی ضرورت ہے اس میں بڑے پیمانے پر ہسپٹل ہو تاکہ جو آپریشن وغیرہ ہو یا کوئی اس طرح کے علاجے سے ہو تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے قسموں میں رہنے والے سطری بھی آ کر وہاں علاج بہ آسانی کرا سکے اب اس میں ہسپٹل بنانے میں بہت پیسہ چاہیے بہت پیسے سے مراد یہ ہے کہ اس میں لاکھوں روپے کی ضرورت ہے اور یہ یوں سمجھے کہ ایک ہاتھی پالنا ہے جس طرح ہاتھی کو ہم نے پالا تو اب اسے کھانے کو ہو نہیں ہونا اس طرح ہسپٹل پھولنے کے بعد ہمیں اس کو کنٹنیو چلانے کے لیے پیسے ہونا چاہیے فنڈ تو اس میں ہلکی فلکی کچھ فیس بھی ہو تاکہ جو کہا گیا ہے کہ جس کا پیسہ لگتا ہے اسے درد ہوتا ہے احساس ہوتا ہے مال مفت دلے بے رہم تو اگر کچھ اس کے پیسے لگیں گے تو اس کو احساس ہوگا کہ ہاں مجھے یہاں جانا بھی چاہیے کچھ ہلکی فلکی دوائیاں جو ہوتی ہے وہ ریٹ ٹو ریٹ پر انہیں دی جائے اور معمولی ہو زیادہ نہ ہو اچھا اس میں ہسپٹل میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آنے والی جو جردستان ہے وہ کوشش کرے گی کہ میں بھی گریجیویٹ بن کے ڈاکٹر بن کے میں اپنی ہسپٹل میں جوب کر سکوں اس میں جو کام کرنے والے ہوں گے اولین دے کہ ہمارے پاس اتنے ڈاکٹر نہیں ہیں اولین تو ہم کو دوسرے ڈاکٹروں کو رکھنا پڑے گا ان کو بغار دینی پڑے گی تو اس طرح شروع میں یہ کام کیا جا سکتا ہے کل ایک بھائی نے بات کی تھی اگر ہم ایک دم سے اس کو پروگریس نہیں کر سکتے ہیں تو ایک قرائے کی بلڈنگ لے کر اس میں ہم اس کو چالوں کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے یا اگر اللہ تعالی نے اتنی توفیق دی ہے اور سب ایک مست ہو جائے اور اگر سارے مل کر فنڈ اکھٹا کرنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک آج جو ایک دمین لے لی جائے یہ بھی ہو سکتا ہے تو برحال اس میں ہر ایک کو پھر یہ اکچہ ہوگی کہ میں بھی اس ہسپٹل میں کام کروں جو کام کرنے والے ہیں ان کی باقاعدہ تنکھا ہو بیس سے تیس ہزار پچاس ہزار ہو اس طرح ہزاریں چاہتے ہو یہ بہت زیادہ اچھا رہے گا میرا یہی مسورہ ہے ہسپٹل پر بھی گور کیا جائے اور ایڈیوکیسن پر بھی گور کیا جائے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سجنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور غلطیوں کو محف فرمائے میں ایڈارسی والوں کا بھی بہت بہت سکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایڈارسی والوں نے بھی یہ اطلاع شاندار اطلاع کیا ہے یہاں ایک میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اس پروگرام کو اگر اس طرح سٹ آگے کیا جائے جیسے ایک دن کا پروگرام دو دن میں جو بیجنس میں نے وہ کافی حد تک چلے جاتے ہیں ایڈننگ کا وہ یوں پروگرام ہو کہ صبح آٹھ بجے سے بارہ بجے تک یہ ہمارا اجلاس ہو پھلیں اس میں تارروفی جلسہ ہو تارروفی جلسے میں صرف یہ ہوتا ہے کہ فرم بھرنے والے فرم ادھر بھرتے رہے اور تارروفی جلسہ وہ ہوتا رہے اور یہاں پر یہ اجلاس اس طرح کا چلتا رہے تو یہ بارہ بجے کا چلتا رہے بارہ بجے کے بعد کھانا ہو جائے کھانے کے بعد نکاح ہو جائے نکاح کے بعد اپنے اپنے گھر روانے کی ہو جائے وزیمے کا سشکم یہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے ایک ہی دن میں یہ سارا کام ہو جائے اور دوسری میں ارزہ یہ کروں گا کہ جب بھی جہاں بھی یہ اجتیوائی شادیوں کا ہم کو اتنا ملے پروگرام ہو تو بڑا چڑھ کر اس میں حصہ نہیں کی ضرورت ہے دیکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو کامیاب کیا اگر اس پروگرام میں سو دو سو جوڑے ہوتے تو کیا بات ہوتی ہم نے دیکھا ہے کہ لگے لگائے کئی ہماری خدریوں میں شادیاں ہیں دو چار دن کے بعد کسی کے آٹھ دن کے بعد کسی کے پندرہ دن کے بعد تو اب یہ سروع تھا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ انشاءاللہ سو سے زیادہ دعا کریں جوڑے ہو تو اس میں جب بھی ہم کو اجتماعی شادیاں کا یہ سننے کو ملے تو یہ کوشش رہے کہ ہمیں صرف اجتماعی شادیوں سے ہی شادیاں کرنی ہیں اجتماعی ایک یہ ذہن رہ جائے گا کہ ہاں ہم سب کو ملکہ اجتماعی شادیوں سے ہی شادی کرنی ہیں اپنے بچوں کی تو انشاءاللہ ہمیں کامیاب ہوں گے یہ میں پھر بات دوہرہ دیتا ہوں کہ جب بھی ہمیں اجتماعی شادیاں ہو رہی ہے تو اپنا یہ مینڈ بنا لیں کہ مجھے اپنے بچوں کی شادیاں اجتماعی شادیوں سے ہی کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہم جب کو کہنے سے جیدہ ملکہ نہیں کرتا سلام علیکم